پرنام جی رام رام بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے کل آپ نے ایک وائرل ویڈیو دیکھا بنی سے بنی میں کچھ لوگ تھے پروٹیسٹ کے دوران جو ہے باجپا کے ایکس سرپینچ اتم چند جنہوں نے کانگریس نیتری کاجل راجپوت کے ساتھ دھکا مکی کی اور گالی گلوچ بھی کیا حالانکہ اس کے بعد کاجل راجپوت نے جو ہے وہ بنی میں تھانا میں جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی اسی کے بعد جو ہے آج موجود ہیں ان سے سیدھی باتشیت کریں گے سر کیا معاملہ تھا کل کا جس طرح سے ابہدر بیوار جو ہے آپ کی کانگریس نیتری کے ساتھ کیا گیا کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرف باشپا کا ہی نارا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ دوسری طرف جو ہے بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے معاملے کرنا اس طرح سے بتمیزی کرنا کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے تو آپ کا بہت دنے بعد کہ آپ جہاں پہ پہنچے جہاں پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب سے پہلے جو بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ سرکار جو گاہ بگاہ سینٹر گورنمنٹ کے اشارے پہ جہاں پہ جمہو کشمیر میں جو چل رہی ہے جو سب ہی ان کے اشارے پہ ہے کیونکہ جہاں پہ جو جو جوٹی کے اندر ہمارے جو لیٹینٹ گورنر صاحب لگے ہیں جے پہلے باچبا کے اندر تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے جو کیریر ہے اس کا اندر لیا اب سرکار نے ان کو ہم پہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے اوپر راج کرنے کے لیے بیجا ہے تو جب سے جہاں پہ جوٹی لگی ہے ایسے کئی معاملے جہاں پہ ہیں اور بہت سے معاملے جو ہیں وہ لوگوں کی نجروں میں آتے ہی نہیں ہے وہ گھر میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ آج جو کل کا جو معاملہ ہوا ہے جو اس میں جو ہے ہماری کاجر رائی پودھ جے مہا سچیب ہے جلہ کانگرس کمیٹی کے اندر ہمارے ساتھ تو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے لوگ بھنی کے اندر کہ بجلی کا جو اس وقت کٹ جو لگ رہا ہے اس گرمی کے موسم میں بری حالت ہے کٹوٹی بہت زیادہ ہے قرائے جو ہیں انہوں نے بے حساب بڑھا دیئے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جب بھی آفیس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ہمارے لوگ جو پوچھنے کے لیے کہ قرائے بہت آ گیا پہلے دو سو آتا تھا تین سو آتا تھا پانچ سو آتا تھا آج کال تو حد ہو گئی ہے بارہ سو پندرہ سو دو ہزار پیا قرائے جو آ رہا ہے اور جب موجودہ سرکار کے آفیسران جو جہاں پہ لگے ہیں ہرمیسٹریشن کے اندر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میٹر نہیں کرو میٹر نہیں لگاؤ وہ میٹر کس نے لگانے ہیں پہلے بھی تو جہاں پہ ستر سال راج ہوا ہے کون لگاتا تھا میٹر لوگ اپنے میٹر تو نہیں لگاتے تھے سرکار میٹر لگاتی ہے ہاں اس کا جو چارج ہوں گے جا کچھ جو سکیورٹی ہوگی وہ ہمارے لوگ دیں گے لیکن اس کا کوئی حساب ہوتا ہے پہ کتنے جنرٹ ہم نے بھی لی ہے تو اس کے حساب سے قرائے دینا آج تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں اندیر نگلی چوپٹ رایا ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جا جب کوئی پوچھنے جائے تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے اور وہاں پہ جو لوگ پروٹسٹ کر رہے تھے وہ آل پارٹی کے لوگ تھے اس میں باجپا کے بھی تھے کانگرس کے بھی تھے اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ہوں گے کیونکہ لوگ اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے حالات سے گوجرے ہیں اتنا اتنا کرایا بول دے نہیں سکتے ان کی انکم لیمٹڈ ہے کہاں ہے بیرگواری ہے کام ہے نہیں لوگوں کے پاس بچے لوگوں کے جو پڑھ لکھے وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو روجگار نہیں ہے ماتا پتا جو ہیں وہ بوڑے ہو چکے ہیں جس کا بچہ پینتی سال کا ہوگا اس کا ماتا پتا جنہوں پچنجا اور ساٹھ سال کا ہوگا اور پچنجا ساٹھ سال کا جو لوگ ہوگئے اس کو تو دو ایدار ہو چاہیے وہ وہاں پہ ایک شوٹی بچی کے ساتھ دھکہ مکی کر رہے ہیں اس کو مارنے کا پریاز کر رہے ہیں ایسے ایسی سوچ جو ہے جی بھاچپا کے لوگوں کی ہے اور ایک طرف ہمارے پردان منتری صاحب ماننی پردان منتری صاحب جو ہے جی کہہ دے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بھئی آپ کی عمر کا ایک سخص جو ہے وہ بھنی کے اندر ایکسسر پینچ وہ بچی کو مار رہا ہے اور آپ کے لوگ وہ تماشائی وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہاں پہ پولیس نہ ہوتی تو بچی کے اوپر تو وہاں اس نے ہاتھ اٹھائے اٹھائے وہ تو واقعی لوگ جو ہاں وہ بیچ میں پڑے جا کچھ بھی ہے ایسی بات ہے لیکن کانگریس کے میں اس کے شاباشی دیتا ہوں اس بچی کو اس کا ہمارے کانگریس کی جو سپا سلالہ مہا سچیب جو ہے کہ اس نے ڈڑھ کے اس کا مقابلہ کی ہے اس نے یہ بات پہلے بولی کہ جہاں پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو لوگ جنائٹڈ ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں بیٹی بیوہ کے خلاف ایسی تو کوئی بات بار نہیں ہے تو کون تھی پارٹی جی میں بارا اس وقت کیا سر کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرف پردان منطری موڈی جی نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کے اوپران تھی آہ اگر بات کریں گے زمینی سترکی تو اس طرح سے جو ہے بیٹیوں کو پڑھایا جا رہا ہے بیٹیوں کو بچایا جا رہا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی ہی کارے کرتا جو ہیں وہ ہی اس طرح سے جو ہے کارے کریں گے تو کس طرح سے جو ہے سماج میں میسی جائے گا بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردان منطری کا ایک شگوپہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کو آگے بڑھاؤ یہ کون سا طریقہ ہے ہم بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جب موڈی جی پردان منطری نہیں تھے تو لوگ اپنی بچی کو پڑھاتے نہیں تھے اس سے پہلے لوگ اپنی بچی کو بچاتے نہیں تھے کیا کرتے تھے بو لوگ کیا کہ جوان بچی کو باہر بیٹی دیتے کیا کیا بچی کو پڑھاتے نہیں تھے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کی ہماری جو بچیاں ہیں انہوں نے نی کی اور ڈگریاں انہوں نے نہیں لی موڈی کے آنے کے بعد ہوئی ہے کیا پہلے بھی لوگ پڑھاتے تھے بچی کو بچاتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے لیکن جب سے یہ سرکار آئی ہے جب سے یہ موڈی صاحب نے یہ اپنے جو سلوگن دینے کا پریاز کیا ہے لیکن یہ سب سلوگن جو ہیں جو شلاوے ہیں اس میں کوئی عمل کرنے والی بات نہیں ہے جو لوگ جو ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں منی پور کے اندر ہماری بہو بیٹیوں کو ہماری بچیوں کو وہاں پہ ان کے ساتھ درپے بھار کیا گیا ہے تو آہ موڈی صاحب مون کیوں ہیں جارہ جارہ منتری ہیں بی جے پی سرکار کے اندر ہماری محلہ منتری ہیں ان کے موہ میں دیں جم گیا ہے وہ بولتی کیوں نہیں ہے اب ہم نے دیکھا ہے ایک دن وہ سمری تیرانی وہ وہاں پہ بول رہی تھی اب کتنے دنوں کے بعد اس کو جا رہی لیکن وہ بھی چلا رہی تھی وہ کہتی ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہی تھی ہم نے دیکھا منی پور کے اوپر بات نہیں کر رہی وہ دوسری سٹیٹوں کے نام لے رہی ہے وہ بھئی شرم کرو تھوڑی سی بہنیں ہیں آپ کی آپ کی بچی ہیں میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ جو منتری وہاں بنے ہیں اگر ان کے ساتھ ایسا دربہار ہوتا تو کیسا ہوتا ان کی بچیوں کے ساتھ اگر ہوتا تو کیسا ہوتا یہ کہنے کو ہے کہ ہماری بچیاں یہ ہمارے دیش کی بچیاں یہ ہماری بچیاں لیکن نہیں ہم نے دیکھا ہے ان جو اس بقت جو ہے جو ساسن کے اس میں بیٹھے ہیں جو سطح کے لو بھی جو مہنے وہاں پہ بیٹھیں ہیں ان کو اس کا درد شاید کام ہوگا جہاں کچھ بھی ہے اگر درد ہو تو کیوں نے یہ اس کا جواب دیتی کیوں آج آج بھی وہ لوگ جو ہیں جو جنہوں نے یہ درہ چار کیا ہے جنہوں نے یہ نگل تاکہ پردرشن کیا ہے جن کو یہ شرمانی چاہیے ان لوگوں کو اور سرکار کو اسی بقت ایکشن لے کر ان لوگوں کو اندر کرنا چاہیے تاکہ یہ بخصال قائم ہو سکے کہ باقی سٹیٹوں کے اندر بھی ایسی کوئی درباونہ کے ساتھ ایسے بچیوں کے ساتھ اور ایسی عورتوں کے ساتھ کبھی ایسا کرنے کا پریاس نہ کریں اب جس طرح سے کل کا یہ جو واقعہ جو نظر آیا تھا اس کے بعد کانگریس کمیٹی کا آگلا کیا کڑا ایکشن ہوگا آج آپ ایسی اس پی کھٹوہ سے بھی ملے تو کیا باتیں رکھی اور کس طرح سے ایسی اس پی صاحب نے آشوا ہے جو ہے وہ اس بچی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے وہ اس بچی کو گالی نکال رہے وہ اس بچی سے دربغیر کر رہے اگر ایسے ہمارے بجرگ ایسے اتنی اتنی عمر کے لوگ بچیوں کے اوپر ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ جو باجپا کے اندر جو سلوگن دیتے ہیں بچی پڑاؤ بچی بچاؤ ان کو تھوڑی سی شرم آنے چاہیے پہ جی کیسے لوگ باجپا کے اندر رکھیں ان لوگوں کو خود نکالنا چاہیے اور ان لوگوں کو خود انہوں نے پولیس میں دلانے چاہیے یہ کہنے کی بات ہے آج انہوں نے صرف ایک ہی بات رکھی ہے کہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ مہنگائی کی طرف سے ہٹانے کا پریاس کر رہے ہیں آجا جب ان سے پوچھا جائے کہ دفعہ تین سو ستر آپ نے جہاں پہ توڑی آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ جمہوریجن کے اندر دن بہ دن چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں جو دون دیشی کی بات ہے کہ تین سو ستر کا یہ ابھی ابھی اثر ہونے لگا ہے اور آنے والے سمیں کے اندر آپ نے دیکھنا کہ پانچ سات سال کے بعد آپ جنہوں نے سکیم بنائی ہے کہ جو باہر سے جو لوگ ہیں ان کے جہاں پہ بوٹ بنایا جائے اور وہ بوٹ بنانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو جو پی بحار اگر جہاں پہ جمہور کشمیر میں یہ بنانے کا پریاس کر رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پانچ مرلے کسی نے جگہ لینی ہو تو اس کے لیے پچاسوں جہاں پہ فارمیلٹی ہیں وہ پچاس وہ فارمیلٹی کرتے کرتے بوا کہتا ہے کہ میں کہاں فنس گئے ہوں پانچ مرلے جگہ لینے کے لیے تنی تنگی ہے ہمارے لوگوں کے لیے لیکن جو لوگ دلی سے آتے ہیں جو لوگ باہر کی سٹیٹوں سے آتے ہیں وہ جہاں پہ پچیس پچیس کمان جگہ جو ہے ان کو جہاں پہ لاتمنٹ ہو رہی ہے انہوں نے اپنی ایسی بپوتی بنا لیے کہ یہ جمہور کشمیر صاحب ان کے باپ کا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے ستر ستر سال تک یہ اپنی جمینیں جو ہیں چاہے وہ سرکاری ہوں گی چاہے کھڑکھڑوڑییں ہوگی جیسی بھی جگہ بہاں پہ تھی انہوں نے اس کو جرخیج کرنے کا پریاس کی ہے اس جمین کے اندر بسات کے موسمیں آپ دیکھتے ہو کتنی فصل لگتی ہے اور یہ فصل جو ہے یہ ہمارے لوگوں کی طاقت ہے یہ ہمارے ہندوستان کی طاقت ہے ہندوستان کی ڈبلمنٹ کے لیے وہ کام آتی ہے آج انہوں نے بہاں پہ ان کو باہر نکالا اور بہاں پہ سرکاری بورٹ لگایا کہ جمین کھالی کر دیا اور کس کے لیے کہ جمین کھالی کر رہے ہیں جو سر باہر کے لوگوں کے لیے ان کو پچاس اکڑ جگہ دے دو وہ آپ کو لارٹمنٹ ہو جائے گی ان کے لیے فیکٹری کے لیے جگہ دے دو سب کی دے لیکن جہاں کے جو لوگ ہیں جو بشندے جہاں کے ہیں پرمنٹر جہاں رہنے والے جن کے جہاں بنے گے بنے تھے راجہ مہراجوں کے سمیسے ان کے لیے پانچ دس مرلے جگہ لینا بہت مشکل ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بہت ہی خطرناک کھیل جو ہے جو کھیلا جا رہا ہے سینٹر گورنمنٹ کے اندر اور بہت سے میرے بھائی جو باچپا کے اندر ہیں وہ بہت دکھی ہیں بہت دکھی ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتے وہ کہتے ہیں ہم پارٹی سے بندے ہیں اور میرے بھائیوں آپ پارٹی سے بندے رکھو گے آپ کوئی آہ گائے بچھے تھوڑی ہو گے آپ کے گلے میں آہ وہ اپنے جنجی ڈالا ہے آپ باہر نکلو آپ اجاد ہو اجاد ملک کے اندر ہو آپ نے اجادی کے ساتھ بات کرنی چاہیے کھولے ہو کے بات کرنی چاہیے کسی ایک آہ اگر کوئی آپ کے چہیتہ کوئی غلط کر رہا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے رہو آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بربادی ہو رہی ہے آپ کے بچوں کی بربادی ہو رہی ہے کیا باچ پا کے آہ کارے کرتا جو ہیں ان کے بچے پڑے لکھیں نہیں ہے بھو گھر میں نہیں ہے اور سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جہاں پہ ایڈمیسٹرین ہوتی چاہے ایس پی صاحب ہوں چاہے ڈی ایس پی صاحب ہوں ایس پی صاحب جو بھی ہو تھانا ان چارج ہوں وہ میٹنگ کرتے ہیں جی مارا ہے میٹنگ کرو اور اس میٹنگ کے اندر شہرداریوں کے ساتھ جب میٹنگ ہوتی ہے ہمیں پتہ اگر ہوتا گیا پھر نشے پہ اس کو روکنا ہے پھر میری پاس پہلے آپ اس کے جڑ کو دیکھو کہاں سے قد 끌 Walter صرف آپ پینے والے کو پکڑھے ہو جو بیکنے والے وہ کہاں سے آرہے ہیں اس کے اوپر دیان کیوں نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے سجا دی ہے چٹر نہیں ہونا چاہیے پیلا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے بور نی ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے ان کے اوپر سخت قانون ہونا چاہیے تو مین جو مٹو ہے مین جو کارن جو اس کا ہے چٹے کا جو نشا لوگ کرتے ہیں اس کا کارن اس کے اوپر جاؤ پہلے ایڈمیسٹریشن ہے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو بیزکار لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں ان کا بھی خرچہ ہوتا ہے انہوں نے بھی کچھ کھانا پینا ہے انہوں نے بھی اپنے کپڑے پہنے لیکن بڑے ماں باپ ان کے خرچے پڑھائی میں سب ان کو لگا دی اپنی جمع پونجی جو بھی ہے وہ لگا دی اب وہ کہاں سے ان کو دیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک دوست کے پاس گئے وہ بھی بلہ دوسرے کے پاس گئے وہ بھی بلہ ایسے ایسے کر کے جو کہتا ہے نا کہ بلہ دماغ جو شیطان کا گھر ہوتا ہے تو بچے کیا کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں نے ایسا کرنا چاہیے بچوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن بہی بات آگئی کہ بے رجگاری ہے کریں کیا وہ ایک دوسرے کا ساتھ جب وہ ڈھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں تو بس غلط راستے پہ جاتے ہیں میں ایڈمیسٹیشن اگرہ کروں گا کہ آپ ایسا کرو کہ ان بچوں کے لیے کوئی ایسا سسٹم بناو ٹھیک ہے یہ جو کھیل کھیل دے یہ نا سرکار اپنے سرکاریں بنانے کے لیے پہ یہاں پہ جمع داروں کو دے دو جی دو دو ہجار پیا دے دو چار چار ہجار پیا دے دو لیکن خاد کی بوری کا ریٹ جو ہے وہ پندرہ سو اور بڑھا دو تو جی ویدار کہتا ہے مجھے دو ہجار مل گیا مجھے چار ہجار مل گیا یہ نہیں سوچتا کہ ایک سال کے اندر میرا بیس ہجار پیا جو ہے وہ بخاد میں چلا گیا ہے ایکسٹرا ان بھول بلہیاں کے اندر یہ سرکار جو ہے یہ کام کر رہی ہے اور جتنے بھی اوپر لوگ ہیں لو بھی لوگ اوپر جو بیٹھے ہیں اپنے سطح کو بچانے کے لیے جی زیادہ دیر نہیں ہے چوبیس کو پتا چل جائے گا جب جی لوگ خاص طور سے میرے نو جوان بچے جو ہیں جو جگ رکھ ہوں گے جب جی باہر نکلیں گے ان کو پتا چلے گا اس بات کا پیانا پہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دگا ہوا ہے نہ پندرہ لاکھ ملا ہے نہ دو کروڑ نوکریاں ملی ہیں نہ کچھ اور ملا ہے آہ جہ جہ سٹیٹ کے اندر جہاں پہ سرکار بنانے کا یہ پریاس کریں گے وہاں کہتے ہیں کہ ہم ہم ایسا کریں گے اس کو فری آف کاسٹ ایڈیوکیشن دے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن بڑی بڑھم بڑا یہ ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر کے اندر بھی جو لوگ پلاس ٹو کر کے جنہوں نے کالے میں جانا ہے ان کے جو اڈمیشن کے لیے فارم بننا ہے وہ پندرہ سو پیانون فیس رکھی ہے بے کوئی پوچھے ان کو یہ بھی رائٹ نہیں ہے پڑھنے کا رائٹ نہیں ہے جو گورنمنٹ جو سرکار ایک بچے کو پڑھائی کا رائٹ نہیں دے سکتی وہ سرکار کیسی اس کے اوپر دیان دینا پڑے گا اور سب لوگوں کو دیان دینا پڑے گا میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کروں گا میڈیا والوں کا کہ آپ گا بگا جے چیزیں اٹھاتے ہیں ہمارے لوگوں کی بابنیں ہمارے لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ گھر گھر تک پہنچانے کا پریاس کرتے ہیں اسی سے جاگرک ہوگا ہمارا ہندوستان اور اسی سے ہمارے نوجوان جب جاگرکوں کے باہر نکلیں گے تو جے دیش ترقی کرے گا اس دیش کو ترقی سے کوئی روک نہیں پائے گا جب جے سلاب کی طرح ہمارے نوجوان بچے جو ہے جب باہر نکلیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ نریندر کی جنہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے کل کاروائی جو ہے وہ پولیس کی طرف سے کی گئی کاجر راجپوت کو جو ہے وہ پولیس بلنے جو ہے وہ بچایا اور اس کے بعد جو ہے کاجر راجپوت نے وہیں پر بنی میں چھیتر میں جو ہے ان دوشیوں کے خلاف جو ہے فائیار بھی درج کرے اس کے بعد آج ان کا شسٹم انڈل جو ہے وہ اس اس پی کٹھوا سے منلے پہنچا اور وہاں پر بھی اس اس پی کٹھوا سے یہی مانگ رکھی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ آروپی اتم چند پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اس پی کٹھوا نے یہ ان کو آشواسن بھی دیا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس پر کاروائی بھی کی جائی اور ویبھن دھاراوں کے انتقرد جو ہے اس پر معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے اسی کے چلتے انہوں نے اور بھی کچھ کئی سارے مسئلتوں پر جو ہے باشپا پر تنج کسا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح سے جمہو کشمیر میں دھارا تین سو ستر سے پہلے وعدے کیے گئے تھے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہ جو ہے زمینی ستر پر جو ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ اتیچار ہو رہے ہیں جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے کی بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا جو فری میں جو ہے بچوں کی بڑھائی کروائی جائے گی آج جو ہے بچوں کی اگر کالج میں ڈیمیشن لینی ہے تو پندرہ سو روپے ان کی جو ہے وہ فیس کر دی گئی ہے تو کس طرح سے جو ہے ان کے یہ بھی وعدے جو کھوکلے نظر آ رہے ہیں دو کروڑ جو ہے یوہوں کو روزگار دینے کے وعدے کیے گئے تھے کہ اندر سرکار کی طرف سے تین سو ستر ہٹنے کے بعد وہ وعدےوں پر کتنی کھڑی اتری ہے کہ اندر سرکار اس پر پورا تنج جو ہے انہوں نے کسا ہے اور ہر بار جو ہے ہر بار کی طرح انہوں نے باشپا کو آئینہ دکھایا ہے اور ہم بھی یہی اپیل کرتے ہیں ایل جی صاحب سے اور ماننی پردان منطری موڈی سے جو ہمارے جمہو کشمیر کے حالات ہیں ان پر ایک بار جو ہے وہ نظر انداز ان کو نہ کیا جائے ایک بار ان پر نظر بنائی جائے اور ایک بار یہاں کا دورہ کیا جائے جس سے پتہ چل سکے کی جس طرح سے یہاں کے جو چھیتر ہیں جو کی یہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ہے اتی اچار کیے جا رہے ہیں ان پر جو ہے کڑی لگام جو ہے وہ لگ سکے کٹھوہ سے صدار شرمہ صحیحگی ابے کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت